بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ٹوڈی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایسٹرونومی میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں اپنے پاس جو بھی امپورٹر پوائنٹس آپ کو لگتے جاتے ہیں ان کو نوٹس میں لکھتے جائیں کیونکہ اس طرح سے شورٹ نوٹس آپ کی بنتے جائیں گے اور ایٹ دے انڈ آپ کو رویئن کرنے میں پرابلم نہیں ہوں گی آسانی ہوگی ساری چیزیں آپ کے پاس ایک ہی جیگہ پر کمپائل ہوں گی اور آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ایک چیز یہاں ڈھوڑ رہیں دوسری وہاں ڈھوڑ رہیں ساری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی سو میں ریکومنڈ کروں گی کہ آپ شورٹ نوٹس بنائیں ویڈیو کو دیکھتے ہوئے یا پھر جیسے خود سے پڑھ رہے ہوں تب بھی ساتھ میں لکھیں ضرور کیونکہ یہ رائٹنگ کا پیور ہے تو آپ نے رائٹنگ ٹریکٹس بہت کرنی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو سب سے پہلے ہے آسٹرونومی آسٹرونومی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں آسٹرونومی میں ہم کیا سٹڈی کرتے ہیں یونیورس کو سٹڈی کرتے ہیں اور سیلیسٹریل بارڈیز کو سیلیسٹریل بارڈیز کیا ہے اس میں سن، مون، سولر سسٹم، پلانیٹس، سٹارس، گلیکسیز سب کچھ آجاتا ہے سیلیسٹریل بارڈیز میں اور آسٹرونومی میں ہم یونیورس کو سیلیسٹریل بارڈیز کو گیسٹ اور ڈسٹ کو دیت ایس اگزیسٹنگ ویدن دی یونیورس ان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں آسٹرونومی انکلیوڈ اور جو جنرل سٹرکچر ہے سپیس کا اس کی تھیوریز اور آبزرویشن کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے آسٹرونومی کیا ہے؟ آسٹرونومی میں ہم یونیورس کے بارے میں پڑھتے ہیں سیلیسٹریل بارڈیز کے بارے میں اور ان کے اندر جو بھی ڈسٹ گیس اگزیسٹ کا رہے ان کے اندر اس کے بارے میں باتچیت کرتے ہیں اس کے علاوہ آسٹرونومی میں ہم سولر سسٹم، سٹارز، گلیکسیز اور جو جنرل سٹرکچر ہے سپیس کا اس کے بارے میں آبزرویشن اور تھیوریز کو سٹڈی کرتے ہیں دیوانسٹ ایمپٹی سپیس اراؤنڈ آس دیت کنسیسٹ او سٹارز، سولر سسٹم، گلیکسیز ایکسٹرہ اس کالڈ یونیورس اوکے اچھا یونیورس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی پلانٹس ہو گئے سٹارز، گلیکسیز سب کچھ جو ایگزیسٹ کر رہا ہے وہ یونیورس کہلاتا ہے ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں اس میں آسٹرونومی آسٹرونومی کیا ہے اور یونیورس کیا ہے ان دونوں کی دیفینیشن کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے یہی ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر اس میں سے آسٹرونومی کی دیفینیشن آپ کو آنی چاہیے یونیورس کی دیفینیشن آپ کو آنی چاہیے نیکسٹ is آسٹرونومیکل سسٹم آف یونیٹس دی آسٹرونومیکل سسٹم آف یونیٹس is the system of measurement adopted for use in the آسٹرونومی میں یہ وہ یونیٹ ہے جس کو ہم آسٹرونومی میں use کرنے کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا it was adopted by the international آسٹرونومیکل یونیورس اس کو اڈاپٹ کس نے کیا تھا international آسٹرونومیکل یونیورس نے آئی ہے یونیورس 1976 میں اور اس کو پھر updates کیا گیا 1994 اور 2009 میں The system was developed because of the difficulties in measuring and expressing astronomical data in international system of units Astronomical system of units کو اس وجہ سے develop کیا گیا کیونکہ بہت زیادہ difficulties ہو رہی تھی Astronomical data کو express کرنے میں اس کو میر کرنے میں international system of units میں The astronomical system of units is tri-dimensional system In that it defines units of length, mass and time only یہ tri-dimension ہے اور اس میں تین چیزوں کو define کیا جاتا ہے Unit of length کو, mass کو اور time کو ٹھیک ہے Astronomical system of unit ایسا system of measurement ہے جس کو astronomy کے لیے ایجاد کیا گیا اس کو adopt کیا ہے International Astronomical Union in 1976 میں اور پھر اس کے بعد اس کو update کیا گیا 1994-2009 میں اب یہاں پر question یہ arise کرتا ہے کہ اس کو develop کیوں کیا گیا کیونکہ بہت زیادہ difficulties ہو رہی تھی Astronomical data کو مہیر کرنے میں express کرنے میں ان ایسا یونٹس That's why international astronomical union نے Astronomical system of unit کو adopt کیا یہ tri-dimensional system ہے جس میں define کیا جاتا unit of length کو, mass کو اور time کو Firstly ہے Astronomical unit of time Okay The astronomical unit of time is day ایک دن ہے Defined as جس کو define کیا جاتا ہے 8 6400 seconds 365.25 days make up 1 julian year The symbol D is used in astronomy to refer to this unit Time کا جو astronomical unit ہے وہ day ہے اور اس کو symbol کیا دیا گیا ہے day ہے تو first letter اس کا D جو ہے وہ symbol ہے اور اس میں seconds ہوتے ہیں 8 6400 seconds 365.25 days and it makes up 1 julian year Next is Astronomical unit of mass Astronomical unit of mass ہے وہ solar mass ہے Solar mass 1.98892 x 10-2030 kg Is a standard way to express mass in astronomy Used to describe the masses of other stars and galaxies دوسری stars اور galaxies کے mass کو describe کرنے کی لئے use کیا جاتا ہے It is equal to the mass of sun Sun کے mass کے equal ہے ٹھیک ہے Astronomical unit time کا day ہے Mass کا solar mass ہے اور Astronomical unit of length Is defined as the average distance between the earth and the sun زمین اور سورج کی دمیان جو distance ہے and it is approximately 150 million km کتنا distance ہے 150 approximately Exact نہیں ہے approximate کیے گیا ہے 150 million km اور یا پھر exactly 1495978707 00 meters Astronomical unit Light year and parsec are the units of measuring huge distances اتنے huge distance کو معیر کیسی کیا جاتا ہے Astronomical unit سے Light year سے یا پھر parsec سے Astronomical unit تو ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہے اب light year کیا ہے Light year is the distance that light can travel in one year in a vacuum which is about 5.8 into 10 ways to power 12 miles اور 63-240 AU اور 9.4 6053 into 10 ways to power 12 km Light year کیا ہے Light جو distance travel کرتی ہے ایک سال میں in a vacuum that is light year اور اس کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں 5.8 into 10 ways to power 12 miles یا پھر 63-240 AU اور 9.4 6053 into 10 ways to power 12 km Astronomical unit بھی دیکھ لیا Light year بھی دیکھ لیا اب parsec کیا ہے parsec is a unit of distance that is equal to 3.26 light years ٹھیک ہے 1 light year کتنا ہوتا ہے 5.8 into 10 ways to power 12 اور پارسک کیا ہے وہ equal ہے 3.26 light year کے اور 3.085678 into 10 ways to power 13 km It is the distance at which a star would have a parallax of 1 second of 1 arc So, آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا سب سے پہلے Astronomy کیا ہے Then Universe کیا ہے ان دونوں کی definition آپ نے کرنی ہے Then Astronomical system of unit یہ کیا ہے اس کو کیوں develop کیا گیا اور پھر اس کو update کب کیا گیا اور یہ tri-dimensional ہے جس میں ہم unit of length, mass اور time کو define کرتے ہیں پھر ہم نے Astronomical unit of time کو پڑھا mass کو, length کو اور پھر length میں ہم نے light year اور parsec کو بھی دیکھا So, آج کے لیکچر میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو complete کرنے کے بعد جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں Then close the book or whatever video you are listening to close that video and start revising just in your mind Once you do it تو پھر آپ کو realize ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ important ہے اور کتنا زیادہ آپ کو help out کرتا ہے چیزوں کو زیادہ زیادہ تک یاد رکھنے میں That's all for today's video If you liked the video share it with your friends your class fellows and if until now you haven't subscribed my channel kindly subscribe it and also press the bell button to get the notifications of coming videos Thanks for watching Allah Hafiz